سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم کے لیے اور سب سے زیادہ چوکانے والی بات تو یہ ہے تھی کہ تیسرے ٹیس میچ میں ہوئی انجریز کے بعد ہماری ٹیم کے آدھا درجن کھلاڑی تو باہر ہی ہو گئے چوٹل ہو کر لیکن اسی بیچ رشہ پنترے میدان میں اب ایسا تہلکہ مچا دیا ہے جس کے بارے میں جان کر شاید آپ بھی خوش ہو جائیں گے تو دوستو رشہ پنترے کیسے بریزبین کے میدان میں دھماکے دار بلے بازی کری آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کے انت تک ضرور بڑے رہیے گا اب دوستو بھارت اور اورسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی ہے باورڈر ٹیسٹ گاوسکر ٹروفی کسی جنگ سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ سیریز کا پہلا ٹیس میچ اورسٹریلیا کی ٹیم نے آٹھ وکٹ کے انتر سے جیتا تھا اور وہے بھی تیسرے دن کے کھیل میں پھر بھارتی ٹیم نے پلٹ وار کرتے ہوئے دوسرے ٹیس میچ میں بازی ماری وہ بھی آٹھ وکٹ کے انتر سے لیکن پھر جب تیسرے ٹیس میچ آیا تو اصلی مزہ تو اسی میچ میں تھا کیونکہ دوستو تیسرے ٹیس میچ میں ہی جوڑدار بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا ٹیم نے دونوں انکس میں بھارتی ٹیم کو بڑے سے بڑا لکشے دیا یہاں تک کی سیکنڈ اینکس میں تو بھارتی ٹیم کو چار سو سات رنوں کا ٹارگٹ ملا تھا لیکن پھر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جاباز بلے بازی کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا ٹیم کے حوصلے بھی پست ہو گئے دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے سب سے اہم بلے بازی اس دوران رشاپانت نے ہی کری تھی کیونکہ روحی شرما شبمنگل کپتان عجیم کے رہانے کی آؤٹ ہونے کے بعد اگر کسی کھلاڑی نے بھارتی ٹیم کا کمبیک کرایا ہے تو وہ رشاپانت ہی تھے آپ کو بتا دے کہ وہ بلے باز رشاپانت ہی تھے جنہوں نے پچاسی کے سٹرائپ لٹ سے بلے بازی کری ماتر 49 گیندوں میں اپنے پچاس رن بھی پورے کر لیے تھے اور اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس دوران رشاپانت کچھ ایسے بلے بازی کر رہے تھے جیسے کسی آڈیا یا پھر ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کھیل رہے ہوں تاجب ہوتا ہے کہ چوٹل ہاتھ کے ساتھ رشاپانت نے تنی دھاکڑ بلے بازی کری ساتھ ہی انہوں نے اپنی پاری میں تین چھکے وہ بارہ چوکے بھی جڑ دیئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رشاپانت کے والے 118 گیندوں میں 97 کے سکور پر پہنچ گئے وہ تو اس دن رشاپانت کی قسمت تھوڑی خراب تھی کہ وہ بڑے شاٹ سے شتک پورا کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے وہ 97 رن پر کیچ آٹ ہو گئے تھے ورنہ دوستو رشاپانت اس مقابلے میں شتک نہیں بلکہ دوہرہ شتک بھی لگا سکتے تھے آپ کو بتا دے کہ رشاپانت کی بلے بازی سے ہی بھارتی ٹیم کے انہے کھلاڑیوں کو بھی کانفیڈنس ملا چھتے اشر پوجارہ بھی 30 رن سے 70 پر پہنچ گئے اتنا ہی نہیں پھر میدان میں آ کر رویچندر اشوین اور حنوہ ویہاری میں بھی یہی کانفیڈنس ساکھی ٹیم کے لیے میچ کو بچانا ہے جس کے بعد انتیم دن کے لاسٹ سیشن میں دونوں کھلاڑیوں نے مل کر تین گھنٹے تک اپنی پارٹنشپ کو جمائے رکھا جس کے بعد پھر ویہ مقابلہ ڈرو ہو گیا اور ایک طریقے سے وہ بھارتی ٹیم کی جیت تھی لیکن اس ہار کو جیت میں پریورتت کرنے والے کھلاڑی تھے رشاپانت اور اب تو دوستو بریزبین میں بھی رشاپانت کا ہی نام ہر کسی کی زبان پر ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی ہی پریکٹس کر کے دکھائی ہے دوستو ایک خبر کے انصار اگر اس بات کو سچ مانا جائے تو رشاپانت نے ماتر 35 گندوں مہی 68 رن جڑ دیئے ہیں اس نیٹ سیشن کے دوران رشاپانت اب پوری طریقے سے فٹ نظر آ رہے ہیں حالانکہ رشاپانت پورے پریکوشن لے کر میدان پر کھیلتے نظر آئے وہ میدان میں خوب چوکے اور چھکے جڑ رہی تھے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ خطرناک بلے بازی کے ساتھ ساتھ میدان میں رشاپانت وکٹ کیپنگ بھی کرتے نظر آئے لیکن سب کی نظر فلال ہے رشاپانت کی غاتک بلے بازی پر کیونکہ دوستو اگر رشاپانت اسی فارم میں چوتھے ٹیسٹ میں بلے بازی کرتے ہیں تو ضرور بھار دنی میں ایک بڑا سکور بنائے گی اور یہی رشاپانت کا اصلی سٹائل بھی ہے لجس آکرامہ کروپ میں بلے بازی کرتے ہیں اسی کے لئے وہ پہچانے بھی جاتے ہیں اور اب رشاپانت کے اس خطرناک پریکٹس کے بارے میں جان کر ایک بار پھر سے کنگارو ٹیم کے کھلاڑیوں کی نین تو ضرور اڑی ہوگی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشاپانت کو چوتھے ٹیسٹ میں کھلانا چاہیے نہ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز اب اپنے سب سے رومانچک و انتیم پڑاپ پر آ چکی ہے آپ کو بتاتے کہ اس سیریز میں بھارتی ٹیم نے کندے سے کندہ ملا کر ہمیشہ فائٹ بیک کیا لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سفر اتنا زیادہ بھی آسان نہیں تھا کیونکہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران انتیم پلوں میں ہماری ٹیم کے آدھا درجن کھلاڑی تو چوٹیل ہو گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان چوٹیل کھلاڑیوں کو اب چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے تو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا مطلب کی ٹیم میں کل پانچ بڑے بدلاف ہونے کی آشنکہ ہے لیکن اس چوتھے اور اہم ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم میں کیا بڑے بدلاف ہوں گے کون سے بڑے کھلاڑیوں کو یوہ کھلاڑی رپلیس کریں گے اور کس کھلاڑی کو فائنلی ٹیم میں جگہ ملے گی یا آپ کو اس ویڈیویں بتائیں گے تو ویڈیو کے انتک ضرور بنے رہیے گا تو دوستو اس ٹیسٹ سیریز میں اب تک آسٹریلیا کی ٹیم نے ایک مقابلہ جیتا ہے تو وہی بھارتی ٹیم نے بھی ایک ہی مقابلہ جیتا ہے تیسرا ٹیسٹ میچ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ وہ اپنے آخری دن تک چلا گیا تھا لیکن جو بات آپ نہیں جانتے کہ تیسرا ٹیسٹ میچ کا سفر بھارتی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا آسٹریلیا ہی گیندباز وہاں کھلاڑیوں نے اپنی اوقات دکھاتے ہوئے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ چم کر سلیڈنگ کری ہاری ٹیم کے پلیئرز کو گیندے لگی وہ میدان میں چوٹل ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ سامنا کرتے رہے وہ مقابلہ تو ڈرو ہو گیا لیکن اب چوتھے ٹیسٹ میچ میں وہ چوٹل کھلاڑی تو نہیں کھیلے گے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو کئی اور کھلاڑی پریکٹس سیشنز میں بھی چوٹل ہوئے ہیں چلیہ آپ کو ایک ایک کر کے نام بتاتے ہیں ان کھلاڑیوں کا جو کی چوٹل ہو چکے ہیں اور جن کو ریپلیس کریں گے اب انہیں کھلاڑی دوستو ٹیم میں سب سے پہلے اور بڑے بدلاف کی بات کریں تو وہاں ہوگا ہنمہ ویہاری کو لے کر آپ کو بتاتے دوستو کہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے انتیم دن کے کھیل میں ہی لاس سیشن میں ہنمہ ویہاری کے ہیمسٹرنگ میں اتنی زیادہ تگڑی انجری ہوئی تھی کہ وہ میدان پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے بشرتے اس بات کہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے میدان میں بلے بازی کریں بنتو کیونکہ اب وہ چوٹل ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ بن کر ٹیم میں آ سکتے ہیں دوستو بھئی ایک کھلاڑی بچتے ہیں جو کی بلے بازی کے ساتھ ساتھ گیند بازی کا بھی ہونا رکھتے ہیں اب دوستو دوسرے اور سب سے بڑے بدلاف کی بات کریں تو وہاں کا رویندر جڑیجا کو لے کر تیسرے ٹیس میچ کی ایک گیند سیدھا جڑیجا کے انگوٹے پر لگی تھی جس کے بعد ان کا انگوٹہ فریکچر ہو گیا زائر سی بات ہے کہ فریکچر انگوٹے کے ساتھ بیسی سیائی جڑیجا کو علاؤ نہیں کرے گا کھیلنے کے لیے اور رویندر جڑیجا کی ریپلیسمنٹ بن کر اب چوتھے ٹیس میچ میں آپ سبھی کو کھیلتے نظرائیں گے پرتوی شو دوستو پرتوی شو کو پہلے بھی بلے بازی کے موقع دیے گئے وہاں امیدوں پر کھرے تو نہیں اترے لیکن بھارتی ٹیم کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں کیونکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ مائنگ کا گروال ابھی حالی میں پریکٹس سیشنز کے دوران ہی چوٹل ہو گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چوٹل کھلاڑی کو چوٹل کھلاڑی تو ریپلیس نہیں کر سکتا ایسے میں پرتوی شوی ایک اترکت بلے باز کے طور پر بھارتی ٹیم کی باگ دور کو سمالیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں تیسرے اور سب سے بڑے بدلاف کی یہ بدلاف ہوگا ہماری ٹیم کے تیز گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں جو گی ہوگا جسپریت بمرا کے روپ میں جیہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا جسپریت بمرا آپ سبی کو چوتھے ٹیس میچ میں کھیلتے ہوئے ہی نظر نہیں آئیں گے اب یہ حالی میں پریکٹس کرتے ہوئے جسپریت بمرا نے بہت زیادہ ابڈومینل پین فیل کیا ہے مطلب کہ دوستو ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں اتنا زیادہ کھچاو آ چکا ہے کہ وہ گیندبازی نہیں کر سکتے اور کیونکہ ٹیم انڈیا کے پاس اب ایک ہی آپشن بچتا ہے تیز گیندباز کے طور پر جو کی ہیں ٹی نٹراجن تو وہی آپ کو بمرا کی جگہ کھیلتے نظر آئیں گے آپ کو بتاتے دوستو کہ اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف دیبیو کرتے ہوئے ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی سیریز دونوں ہی فورمیٹ میں ٹی نٹراجن نے شامدار گیندبازی کری تھی اور اب جب جسپریت بمرا چوٹیل ہو چکے ہیں تو وقت آ چکا ہے کہ ٹی نٹراجن ٹیسٹ میں بھی اپنی رفتار سے کرشمہ دکھائیں اب دوستو بات کرتے ہیں چوتھے بڑے بدلاف کی جو کی ہو سکتا ہے رشپانت کو لے کر دوستو اگر آپ سبھی کو یاد ہو تو تیسرے ٹیسٹ میچ میں پیٹ کمینز کی ایک رفتار بھری گیند رشپانت کے ہاتھ پر اس قدر لگی تھی کہ انہیں سکین کرانے کے لئے لے جائے گیا تھا علاقی اس کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے رشپانت نے میدان میں ستانوے رنوں کی پاری کھیلی تھی لیکن اگر رشپانت کھیلنے کی سیچوئیشن میں نہیں ہوئے تو رشپانت کو ریپلیس کریں گے ردیمان ساہا ایسے تو دوستو ردیمان ساہا بھی اتنی اچھی فارم میں نہیں اور رشپانت نے ابھی حالی میں ستانوے رن جڑے ہیں لیکن اگر وہ چوٹل ہوئے تو ان کو ایک ہی کھلاڑی ریپلیس کر سکتا ہے اور وہ ہوں گے ساہا دوستو اگر پانچے بدلاف کی بات کرے تو وہ ہوں گے کلدیپ یادف کے روپ میں اگر کوئی بھی کھلاڑی چوٹل ہوتا ہے تو بھارتی ٹیم کے پاس پھر ایک ہی اپشن بچے گا اور وہ ہیں خود کلدیپ یادف لیکن دوستو ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بھارتی ٹیم کے آدھے سے زیادہ کھلاڑی تو چوٹل ہو چکے ہیں اور جو اویلیبل پیئرز ہیں اب وہی چوتے ٹیس میچ میں آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے بڑے بدلافوں کے بعد چلیے آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ اب بھارتی ٹیم کی فائنل اور نئی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالتے نظر آئیں گے شبمنگل اور روحی شرما اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے نظر آئیں گے کپتان عجین کے رہانے چتیشر پجارہ پرتوی شو رشپانت یا پھر ان کی جگہ ردیمان ساہا ساتھی ٹیم میں ایک آل راؤنڈر اور سپینر گیندباس کی بھومی کا کوئی نبھا سکتے ہیں رویچندر اشوٹ اور ان کا ساتھ نبھائیں گے شاردل تھاکرو اور تیز گیندباسی کا ذمہ رہے گا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چوتھا ٹیسٹ میچ مشکلوں سے بھرا ہوگا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشپانت اور جڑیجا کو چوتھے ٹیسٹ میچ میں کھلانا چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا